ویلکم بیک ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہم ایک بہت تھی لیجنڈ سنگر کے گھر موجود ہیں بلکہ ان کے گھر موجود نہیں ہیں مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ میں جو عید ہے کیونکہ ہم میڈیا والے اپنے عیدیں ہمیشہ گھر سے باہر گزارتے ہیں بلکل مجھے آج ایسا لگ رہا ہے یہاں پر آکے عید جو ہے کہ میں اپنے گھر میں گزار رہا ہوں تو ناظرین بڑی گپ شپ ایک چل رہی تھی اب ذرا کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک موسیقار گھرانا ہے عارف لہارد صاحب ہوں اور ان سے موسیقی کے بارے میں نہ پوچھا جائے ان کی کمپوزنگ کے بارے میں نہ پوچھا جائے یا ان سے یہ میسیج نہ لیا جائے کہ آنے والی جو نسل ہے وہ کس طرح سے چیز کو کانٹینیو کر سکتی ہے تو میرے خیال میں پروگرام کا وہ مزہ نہیں آئے گا بلکل ایسا ہے تو سر کی طرف بڑھتے اور ان سے ملی جانتے ہیں جس سے کچھ سیکھ سکے ہماری رسلیں وہ ہمارے اردگرد ہیں وہ ہم سے جینیس ہیں اچھا ان کے ہاتھ میں تو گوگل بابا جی ہیں ہیں گوگل بابا جی ہیں جو ہر چیز کو سچ کر کے نکال لیتے ہیں بلکل پر پریکٹیکل پریکٹیکل آپ کو پریکٹیکل ہونا پڑتا ہے اتنا مان نہ کریں کسی کے اوپر کہ جب وہ آپ کا مان توڑ دے تو آپ ٹوٹ جائیں آپ مان رکھیں اور اللہ تعالی آپ کا مان رکھے گا یہ میری بڑی بات ہے اتنا مان نہ رکھیں آپ کی کسی کے ساتھ نئی بنتی تو آپ اس کے ساتھ کام نہ کریں لیکن اس کا مان نہ توڑ رشتے داریاں نہ توڑو یہ سب سے بڑا میسیج ہے اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں جو بھی میں نے قاوش کی ہے کرتا رہتا ہوں ہر وقت سوچتا رہتا ہوں کچھ نہ کچھ نیا کرنے کو ہر دن خوبصورت ہوتا ہے پوزٹیوٹی رکھیں کڑکے بھی مرنے ایسی آجدہ ہسا ہاتے تو سی میں سمجھنا ہوں آجدہ یہ جو پل آپ کے ساتھ میں گزار رہا ہوں اگر یہ اچھا نہیں ہے تو پھر کیا پل ہے کیا پل ہے صحیح یہ انسان کے لئے بنے ہیں وقت پل اس کو خوب انجوائے کریں بلکل اور اس میرے ابو کہا کرتے تھے کہ کامیابی کی جستجو میں اپنے جینے کا مزہ مت کھو دینا یہ بڑی خوبصورت اور بڑی بات ہے یہ وقت واپس نہیں آئے گا بلکل آپ کی ہر عمر کا اشرا جو ہے ایک گفٹ ہے اللہ کی طرف سے تو آپ اس کو انجوائے کرو یہ اللہ تعالی نے عبادت جو رکھی ہے اس نے اپنے لئے نہیں رکھی ہمارے لئے رکھی ہے بلکل کہ تمہیں مستفید کرنا چاہتا ہوں تم اکیلے میں میرے ساتھ بات کرو پر سکون ہو جاؤ گے ہر چیز کا جواب تمہیں ملے گا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انسان جو ہے مایوس ہے کیوں مایوس ہیں آپ ہر دن نیا ہے ہر جستجو کرتے رہیں ٹرائی کرتے رہیں یہاں نہیں وہاں نہیں وہاں نہیں پر بے وفائی کبھی نہ کریں کسی کا مان نہ توڑیں جو آپ پر مان کرتا ہے اس کا مان اگر آپ توڑیں گے تو آپ کا دل دکھے گا لیکن دعا کریں کہ آپ مان رکھتے جائیں سب کا جب بھی کوئی ہو لیکن کام کرتے رہیں کام وہ کہتے ہیں پرانے ٹکا آدھے پچھے اندازی محنت کر حسد نہ کر ٹھیک ہے تو محنت کریں بھائی اپنے اپنے ٹرائے کرتے رہیں آپ کسی سے کم نہیں ہیں اللہ تعالی نے وہی رب آپ کا ہے وہی کل کائنات کا ہے تو اللہ تعالی کی خوبصورت دنیا آپ کو ضرور ملے گا اور بس میری کوشش رہتی میں نئے سے نیا کچھ سوچتا رہتا ہوں بلکل عارف لوہار صاحب اختتام کی طرف چلیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کے تمام فینس کو بہت زیادہ کیوروسٹی ہوتی ہے جاننا چاہتے ہیں کہ نئی کمپوزنگ کب آئے گی تو بتائیں کچھ کا باریہ آپ کی نئی کمپوزنگ سے اب میری یہ ابھی عید پر ریلیز جو کرنے کا ارادہ تھا ابھی پتہ نہیں اس کا ڈلے نہ ہو جائے ایک بڑا اچھا سونگ ہے اور میرے لوہار وائز میرے بیٹے انہوں نے تیار کیا ہوگا تھا اپنے سٹوڈیو میں آپ دیکھیں ہو سکتا ہے ان کا ریلیز ہو جائے یعنی آپ کے بچے اس طرف آ رہے ہیں اس انڈسٹری کی طرف آ رہے ہیں بلکل جیسے گھر میں ہمارے گھر کا کامر گھر کا ایکچول ہوتا کہ وہ کھیل رہے ہیں کھیل رہے ہیں تو کھیل کھیل میں کچھ کمپیوٹر بیٹھا بیٹھا ہوتا میرے بیٹا ایک شر کر رہا ہوتا ہے ایک ریدم بنا رہا ہوتا ہے کچھ نہ بہت خوبصورت یہ بھی آپ نے بھی ذکری جیسے کیا کہ آپ کے ایک بیٹے کا انٹرسٹ ڈاکٹری کی طرف تو تینوں بیٹوں میں سے کسی کا انٹرسٹ باپ سے پوچھ رہے ہیں میرے دے تینوں بھی ہیرو نے ساری ہے بلکل پیونو زیرو کرنا ہوئے کسی بچے نے ایک سیکنڈ چھے شاید وہ کر دے ہوئے لیکن وہ ہیرو جیڑا ہے ہر بچے ہو دے وچوں اپنے اپنوں تک دے اپنے پل نو ویخ دے اے میرا کڑا پال لے اے میرا کڑا پال لے اے میرا کڑا پال لے کبھی اس کا یہ نہیں کہ اس کے ساتھ زیادہ ہے اس کے ساتھ کام ہے دیکھیں میرا سب سے بڑا بیٹا ہے اس نے ساڑھے تین سال میں دو ہزار بارہ میں اس نے ساڑھے تین سال کی عمر میں کٹیا کڑا میں تیڑاڑوں ساڑی راڑ کٹیا تو تو آپ نکالیں نا کٹیا کہا مرا بالکل اس نے ورک شاپ کرنے کے لئے گیا تھا امریکہ میں اس نے گایا تھا اب میرا جو ایک اور بیٹا ہے آمیر لوہار ایک ہے علی لوہار جس کا ابھی بتایا میں نے دوسرا ہے آمیر لوہار تیسرا ہے عالم لوہار جونئر جو اس وقت بہت زیادہ لوگوں کو پسند ہے کہ اس کی مومنٹ بڑی شرارتیں کرتا ہے میں سب سٹیج پہ آجا میرے سامنے کیسا کرنا ہے سو اللہ تعالیٰ نے کھیڑ بنائی ہے سو دے سونے دے مٹی دے بھاوے نے سارے اور او دیاں کھیڑا نے سونے دیاں کرم نوازی لیکن وہ لگے رہتے ہیں وہ جستجو میں جاری ہیں دیکھیں میں نے کہا ہے بیٹا آپ کی یہ مارکیٹ ہے آپ وہ جینز میں آنا ہی آنا ہے آپ کے لیکن ساتھ کیا بننے ہے ایک ڈاکٹر بن رہا ہے ایک ایٹی انڈینیر کہہ رہا ہے تو جو سف سے جوٹا کہندہ ہوں میں بزنسمن بنا بزنسمن بنا ہے وہ بزنس ہے کہ ابا ہے جب بول ابا ایٹی این ایٹر 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 خانت ہے ایک اچھی بات یہ ہے عارف لوحار صاحب کے جو موجودہ حالات جا رہے ہیں اس میں بہت ضروری کسی جنگی ہے ان یہ میڈیا انڈسٹری کے ساتھ کوئی سائیڈ بزنس ہونا چاہیے کئی ایک الگ پروفیشن ہونا چاہیے کیونکہ یک شوق ہے اور کچھ چیزیں جو زندگی میں حالات و محقات میں اپس این ڈاؤنز بے لازمی حولا ہے پروفیشن بھی وہ جو لوگوں کے کام آئے جیسے ڈاکٹر ہیں جو لوگوں کے کام آئے خدمت خلق ایسا کرے وہ سابقہ جاری ہو جائے آپ کے لئے بلکل زندگی میں دوبارہ نہیں آنا میں کہتی ہوں آپ لوگوں کا بھی کام خدمت خلق ہی ہے آپ بھی اس اللہ تعالی کی ذات کی جتنی بنائی ہوئی یہ ذات جتنی مخلوق ہے اس کی خدمت کرتے ہیں اور کیا خدمت کرتے ہیں کہ انسان کو ہستے روتے کو رولا ہستے ہزا دیتے ہیں اور پریشان کو ایک دم تازہ کر دیتے ہیں خوش کر دیتے ہیں تو اسی کے ساتھ آخر میں عارف لوہار صاحب سے ایک اور گانے کی فرمائش کر کے ایک اور کلام کی فرمائش کر کے چلیں گے وائنڈ اپ کی طرف اپنے دونوں مزبانوں کو دیجئے اجازت دوبارہ حاضر ہوں گے فیل وقت اللہ حافظ محبت نے مجھ نوں نوں کا سا پڑھایا محبت نے رانجے نوں جوگی بڑھنایا محبت دے لٹے تے ہو جان دیوانے جس تن نوں لگ دیئے او تن جانی ہی تے جس تن نوں لگ دیئے او تن جانی